یوہنہ عارف کا مقاشفہ باب اول عیسیٰ مسیح کا مقاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بند یوہنہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے قلام اور عیسیٰ مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں شہادت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یوہنہ کے جانب سے ان سات کلیسیوں کے نام جو آسیہ میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پول اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم میں سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمین دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خدا وند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور رومیگا ہوں میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں جو پتمس کلاتا ہے کہ خدا کے دین روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسے یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے یعنی اپسوس اور سمرنا اور پرگمن اور تواترہ اور سردیس اور فلدفیا اور لدکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراخدان دیکھے اور ان چراخدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک سخص دیکھا جو پاؤں تک کاجامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندے ہوئے تھا اس کا سر اور باز سفید اون بلکی برف کے معنین سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولہ کے معنین تھیں اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے ستھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کے آواز زور کے پانی کی ستھی اور اس کے دینے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے موہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردسہ گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھی جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے ساتھ چراغدانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاں کے فرشتے ہیں اور وہ سات چراغدان سات کلیسیاں ہیں موسیقی